ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ بندہِ خدا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور بریکٹ میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ شاید خضر علیہ السلام تھے انہوں نے انسانی جان کو قتل کیا اس بنا پر کہ وہ آگے جا کر قاتل بنے گا کہ اس طرح کی کسی واقعے کی بنا پر کوئی بندہ ایسا کر سکتا اس واقعہ میں یہ غرق بات مشہور ہو گئی اور تقریباً تفسیر لکھنے والوں نے بھی ایسا لکھ لیا کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس کو حضر خضر علیہ السلام نے قتل کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ بڑا ہو کر جرم کرے گا تو اس پر بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں جنہ کا کوئی تشفیب جواب پھر نہیں دے سکتے علماء ایک تو یہ کہ وہ بچہ اگر پیدا ہوا تھا تو اللہ نے ہی پیدا کیا تھا اللہ کو اس بارے میں کوئی مغارسہ تو نہیں ہوا کہ وہ پیدا ہو گیا اتنا خطرناک تو اگر پیدا ہونا اس کا اتنا ہی خطرناک تھا تو پیدا ہونے ہی کیوں دیا اور اگر ہونے دیا تھا تو باقی بچے جو بڑے ہو کر جرائم کرتے اللہ ان کو نہیں مرواتا جب اس سے اللہ کی سلطنت میں کوئی زلزرہ نہیں آتا تو وہ ایک بچہ بھی جوان ہو جاتا پھر کیا اللہ تعالیٰ کا عرشہ لجاتا تو ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی جواب نہیں اور یہ بھی کہ اس نے جرمہ بھی کیا ہی نہیں تھا نہ قانون نہ شریعت کہ جس نے ابھی کوئی جرم کیا ہی نہیں اس کو میرا جسے لئے سزا دینا کیا اندہ تل کر کرے گا نہیں حضرت ترین رزمینوں سے بھی لوگ کہتے تھے کہ وہ خاردی جو ہیں باغی وہ علانیہ بزاروں میں کہتے ہیں کہ ہماری کو قتل کریں گے تو آپ انہیں سزا دے فرمایا میں یار کس بات کی سزا ہونے دے دوں جب کہ انہوں نے ابھی قتل کیا ہی نہیں ارادہ دار کر رہے تو کرتے رہے تو یہ ایسی مسئیبت ہے جس کے لئے پھر لوگوں نے کہا نہیں وہ خضر آدمی نہیں تھا وہ فرشتہ تھا فرشتے جیسے بچوں کی جانیں نکالتے ہیں ویسے ہی وہ اس نے نکالی فرشتوں پر تو کوئی قانون لگی نہیں ہوتا مولانا موزی صاحب رحمت اللہ اور کئی لوگوں نے اس طرح جان سنانے کی کوشت کی یہ نہیں تھی وہ انسان ہی تھا اس کو اس علاقے کے لوگ جانتے تھے سعی بخاری شریف میں کہ جب حضرت سے موسیٰ اور وہ خضر علیہ السلام گئے ہیں انہوں نے تو کھام سے کرایا بھی نہیں یا آپ نے ان کی کشتی چھوڑی وہ اس علاقے کے جانی پہچانی شخصیت تھے انسان سے نبی تھے یہ جاننا تھے یہ کہ جو جمہور علماء نے کہا کہ جو نبیوں کے لئے بات دینا اللہم نام اللہم نام اللہم وہ عام ولی نہیں تھا نبی تھا اپنے علاقے کا نبی تھا موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے کے اب وہ بچے کے بارے میں آپ سمجھ لیں کوئی بچہ نہیں تھا بالک تھا قتل کرنے کا اندیشہ نہیں تھا قتل کرتا تھا چوڑیاں کرتا تھا مگر اس نے اپنا جرم چھپایا ہوا تھا والدین کو ارمین تھا ان بیچاروں سے جب پوچھا جاتا تھا تو وہ قسم میں دے دیتے تھے سفائی دے دیتے تھے یہ بات تھی ابھی تک مگر اندیشہ تھا کہ اگر جرائم بہت بڑھ گئے تو کسی دن ماں باپ کی بھی کمبختی آ جائے گی اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا آپ قرآن پر غور کریں علماء قرآن بھی کہتے ہیں قرآن کو بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کہا قتلتا نفسن زکیہ تم بغیر نفس یعنی بات ختم کی کہ تُو نے ایک بے گناہ جان کو قسل کر آگے کہا بے گناہ نفس اس نے تو کسی کو قسل ہی نہیں کیا آپ کیوں اس کو قسل کر معلوم ہوا کہ وہ بالک تھا قسل کر سکتا تھا اس لئے کہا کہ اس نے تو کسی کو قسل نہیں کیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں تو وہ بے گناہ ہی تھا انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ مجرم ہے جرائم پیشہ ہے اور اس پر ہو سکے تو رشاء اللہ محدث علیہ لہر سے شائع ہوتا اس میں مولانا عبدالرمان مدنی صاحب نے اس پر مقالہ لکھا بہت اچھا تفسیروں کے بہت حوالے دیئے جس سے مسئلہ صاف ہو گیا کہ وہ خود اس وقت ہی مجرم تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جیسے باقی باتیں نہیں فی یہ بھی نہیں تھا علم میں کہ غلام نے آیا بھئی سبیعن نہیں نہ کہا سبیعن چھوٹا بچہ غلام لڑکا بڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محراج کے موقع پر پچاس سال کہتے مگر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے ہیں حدیث اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہا یہ غلام میرے بعد نبی مبوث ہوا اور موسیٰ آگے نکل گیا غلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کنے میں تھے اور نکالا ہے جب یا بشرا حاضر غلام تو بچ چھوٹا سا نہیں کہا عدود پیٹا گھڑکا بالک کرتا تھا جرموسا اس لیے یہ غلطی درست کرنی تھی یہ خضر انسان ہی تھے نبی تھے مگر موسیٰ علیہ السلام ان چیزوں سے بے خبر تھے جو ان کو علم میں تھی وہ لڑکا اس وقت کی جرائم پیش آتا بلکل بارکتا مجرم تھا بہت قیمتی بات ہے جو میں نے بتائی ورنہ آپ تصیلیں دیکھنا ہے کبھی فرشتہ بناتے ہیں کبھی بات تو بنتی گی فرشتہ بھی ہے پھر بھی دیکھنا تو ہے کہ اور بچے جو جوان ہو جاتے ہیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگرتا اسے ایک بچے سے چنا خسرہ ہو گیا کہ مروانہ پڑ کچھ نہیں یہی بات مانے کہ وہ خود اس وقت مجرم تھا درائم پیش آتا اکبرت بھی آپ دیکھیں اور وہ حوالہ مل جائے نہ محدث ہمیں صاحب بیٹھیں تلاش کریں ان سے وہ پورا مضمون لکھا بہت پرانی تفسیروں کے حوالے ذکر کہ وہ خود اس وقت مجرم یعنی جرم کرے گا مولانا اب آپ کی بات تو بالکل بجاہ ہے ان کے جو دوسویس پچاس آدمی بیٹھے ہیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں ان کی تو تسلی اور تشفی ہو گئی لیکن اب جو تفسیر میں اتنی بڑی برمار ہے اس کا کیا علاج ہے کہ اس کو درست کیا جائے اسی لئے میں نے بڑی تفسیر جائے رہا علم جاملہ حکام القرآن دیکھیں نا بیس جلدوں میں اور انہوں نے تقریبا سب جو مواد اس دور تک کہتا وہ کٹھا کر دیا سپین ہوئے امام کرتی اس میں دیکھیں اور جو میں نے مضمون بتایا نا مولانا مدنی کے رسالہ میں محدث میں اس میں تو بہت صفات ہیں نا حوالے تفسیروں فرانی کیونکہ یہ کوئی نئی بادری صرف لوگوں نے دھیان نہیں کیا کہ بغیر نفس کیوں کا کہ اس نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دی جیسے نے کسی کو ابھی قتل کیا ہی چھوٹا ہوتا تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا باقی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج اللہ کو ایسا ہی منظور باقی اس پر میں نے شاید خطبہ دیا جس میں یہ بات ان افضاد سے بیانی